چلیں جی کبھی دوستوں کی ایک بات ہوتی تھی کہ ہمیں اپنے گھوڑے دکھائیں گھوڑے دکھائیں تو یہ آپ کو گھوڑے دکھا رہا ہوں میں یہ ہے میرا وشدیل جانی بچو اور یہ ایسا حدرت ہے کہ ہر دین اس نے جو ہوتا ہے ہچو بابا یہ دیکھیں یہ اس نے چوڑا ہو رہا ہے یہ دانہ سارا یہاں پر پڑا ہو رہا ہے اور یہ کھا کیا رہا ہے خوشک جوار کھا رہا ہے پڑا ہو رہا ہے اس کے اندر بس رس ہوتا ہے وہ پھر گھوڑے بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو یہ ہے جی ہمارا وشدیل گھوڑا اور یہ ہے آپ سب لوگوں کا پسندیدہ فیوریٹ گھوڑا دل بڑا یہ بھی جناب خوشک جوار جو کٹ کے میں نے ٹکڑوں کی صورت میں ڈالی ہوئی ہے یہ وہ کھا رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلے یہ ہر کو چیک کرتا ہے کہ اس میں جوس ہے یا وہ خوشک ہے خوشک جو ہوتا ہے وہ بلکل بچا کے ڈال دیتا ہے وہ ہم باہر نکال دیتے ہیں پھر اور جو اس کی مرضی جو پسند کرے اس کو وہی کھلاتے ہیں یہ ہوا ہے جی مسٹر دل مراد اور الحمدللہ میرے گھوڑے جو ہیں وہ ایک ایک رسے میں بندے کھڑے رہتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں گھوڑے کتنے قریب کریں ہاں یہ جو وشدیل ہے یہ تھوڑا آپ مجھے تانک کرتا ہے اس لئے میں نے اس کو دو رسوں میں ڈالا ہوئے لیکن پچھاڑی نہیں ہے دونوں گھوڑے جب گھومتے ہیں تو یہ دونوں بلکل آپ اس کو ایک دوسرے کو ٹچ ہو کر کھڑے ہوتے ہیں رات کو چلیں اجلال کمبل اٹھاؤ یار اس کا کمبل دوبانے پچھلا مہینہ جو سردیوں کی وجہ سے گھوڑا رک گیا ہے تو کافی ویٹ دوبارہ کر گیا ہے پیٹ پھر دوبارہ پڑا ہو گیا اس کا اتنا تو یہ چڑھ رہے ہیں یہ نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دوبارہ سواری شروع کر دی ہے آج چونکہ یہاں پر ایک ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے تو میں اس کو یہ جلال پکڑو بابا موسیقا 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 شکریہ اور اس وقت جو میرے ساتھ انڈیا میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم اتنے چھوٹے تھڑے استعمال کرتے ہیں آپ سیندھ والے تھڑے دیکھتے ہوں گے وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہوں گے لیکن ہم یہ اسی سائز کے چھوٹے استعمال کرتے ہیں اسی پر وہ کاتھی آتی ہے یہ جلال تھوڑا سمجھانے جانا وہ جو ہنے کی جو ہوتی ہے اس کا وہ جو بیٹھنا تو وہ یہاں پر بیٹھتا ہے پھر وہ سارا وزن جو ہے وہ یہاں پر بیوائیڈ ہوتا ہے اور اس میں یہ جو ریڑ کے ہٹی ہے اس پر وزن نہیں ہاتا اگر آپ کاتھی اور بغیر تھڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ریڑ کے ہٹی پر خامخواہ زور آتا ہے اس کی وجہ سے اس کی سپائن میں بہت سارے پین بہت سے اس کو پرابلم ہو سکتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ اس چیز کا دھیان رکھیں گے تو کافی دور پوچھتے ہیں کہ کمری کیوں ہوتی ہے کمری کی ایک وجوہ یہ بھی ہے کہ آپ اس پر رنگے پیٹھ سواری کریں گے زیادہ ٹائم سوارے کریں گے تو اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا جی آپ لوگ دیکھ رہے تھے ابھی تک کیسے پہلے پہلے اس نے میرے ساتھ کی ہے اب جو ہی سے پتہ چلے گا کہ میں یہ نیچے سے پکڑنے جا رہا ہوں تو یہ ایک بار پیر میرے ساتھ جا ساتھ کریں گا وہ وہ عاشق کریں گے نہیں جی آج اس کا پھر پلکل بھی مول نہیں ہے ٹھانا اس کا میرے ساتھ یہ ہو گیا جی کہ وہ گوڑا ہمارا اور آپ دوستوں کو پھر دکھاتا ہوں میں کہ بہت سے دوستوں کی فرمایش ہوتی ہے کہ لائب دکھائیں لائب دکھائیں میں ہوتا ہوں تھوڑا یہاں سے جب لائب آتا ہوں تو تھوڑا در سے دور رہتا ہوں میں یہ ہے جی دل مراد گھوڑا بس ہماری شروع ہے جسے بھی ہم نے واپسی کے بعد خرکرہ وغیرہ کچھ نہیں کیا بس کمبل ڈال دیا ہے موسم سر دونے کی وجہ سے اور یہ آپ لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے جو ہے میں نے دوبارہ اس کو کمبل اتا رہا ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکیں اس کو کہ کس سیچویشن میں کڑائے گھوڑا اور اس کا یہ ہے کہ اس کی دابطالہ نے کوئی ایسی فزیک بنائی ہے کہ اس پر جو ہے وہ رات کا کمبل نہیں ٹھیرتا اس کی ایسی کوئی جلد میں اس کے بھالوں میں ایسی کوئی رابطالہ نے پاوہ رکھی ہے کہ اس کا جیسی بھی چیز میں باندھو یہ اس کو سلپ کر کے پیشے کر دیتا ہے یا نکال دیتا ہے تو یہ ایک جو بیشت ہے جو عمومن یورپ میں یوز ہوتی ہے یہ جو ہے یہ مجھے بڑی پتک پیش میں ملی ہے کہ اس سے گھوڑا جو ہے وہ چلیں جی یہ تھے ہمارے گھوڑے تو آپ کو میں جیسے کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں اب دل مراد یہاں پہ آکے کھڑا ہوا ہے یہاں پہ اور دل مراد اور وش دل جب ایک گزرے کی طرف پیک کرتے ہیں تو دونوں ہی کٹھے آکر کھڑے ہو جاتے ہیں تو میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ریس کے گھوڑے ہو کر اتنا پیار سپون شانتی سے رہتے ہیں نہ رہتے تو مجھے زیادہ جگال زیادہ کچھ کرنا پڑتا چلیں جی یہ تھا جی آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک دن سلامت رہیں پھر اگلے ویلاغویں ملیں اللہ